ناظرین اے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں آپ جانتے ہیں چار بڑے اقطاب جس میں نمبر ون پر نام آتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی قدسہ سر رہو نورانی کا اور دوسرے نمبر پر آتا ہے سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علی کا اور تیسرے نمبر پر سید احمد بدبی رحمت اللہ تعالیٰ علی اور چوتھے نمبر پر سید ابراہیم دسوقی رحمت اللہ تعالیٰ علی آج ہم ہی آپ کو چار بڑے بزرگ یعنی اقطاب اربعہ کے بارے میں بتا رہے ہیں ان میں جو سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علی ہیں ان کے تعلق سے آپ کی بارگاہ میں کچھ عقیدت مندانہ اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں گے اور ان کی شان ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم نبیین ہیں کوئی ان کے بعد نبی نہیں ہوگا لیکن ان کے امتیوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قطب اور عبدال پیدا فرمائے ہیں ولی پیدا فرمائے ہیں انہی میں ایک نام ہے سید احمد قبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد شریف میں ان کا مزار ہے ان کی شان اتنی سمجھ لیجئے آپ کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے روزے پر آپ حاضر ہوئے تو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک نکال کر ان سے مسافہ فرمایا تھا سبحان اللہ یہ شان ہے حضرت سید احمد قبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جانتے ہیں پھر اس کا فیض کیا رہا جو آقا نے اپنا دست مبارک نکال کر ان سے مسافہ فرمایا اس کا فیض یہ رہا کہ ان سے بہت سی ایسی کرامتوں کا ظہور ہوا وقتا فوقتا کبھی قصدا کبھی بلا قصد کہ جس سے الحمدللہ مدوح اسلام کو فروغ ہوا آپ ہی کے سلسلے کے اور آپ ہی کی آلمے سے کچھ بزرگ ہمارے ہندوستان میں بھی تشریف لائے گجرات کے اندر ان کے مزارات مقدسہ موجود ہیں اور اب تو الحمدللہ ان کی اولاد بر اولاد ہندوستان کے اندر بھی صرف گجرات تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ گجرات کے علاوہ مہراشترا میں رتنگیری میں اور بیرون ممالک امریکہ تک میں موجود ہیں الحمدللہ میں آپ کے سامنے ان کا تذکرہ آج اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے پہلے ایک ویڈیو بنائی جس میں کہ انہی کے سلسلے کا ایک معمول ہے جس کو راتب رفاعی کے نام سے جانا جاتا ہے جو سلسلے رفاعیہ سے وابستہ ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں اس بات کو تو ہمارے پاس جس صاحب نے ویڈیو بھیجی انہوں نے تو انہوں نے تفسیرہ بھی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین پر انہوں نے تفسیرہ یہ کیا کہ یہ دیکھئے کتنی بڑی جہالت کی بات ہے کہ یہ یہاں پر ایک کسی برتن میں تیل ہے مٹی کا اور آنے والے آتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو مٹی کے تیل سے گھگوتے ہیں اور اس کے بعد ایک زنجیر ہے جو دہک رہی ہے اس کو پھر اپنے ہاتھ اس کو لگاتے ہیں اگر آگ لگ جاتی ہے تو گناہ ماف اور اگر آگ نہ لگے تو پھر گناہ ماف نہیں ہوتے جب میرے پاس کسی نے بھیجی اور یہ تفسیرہ بھی اس میں نیچے کیا مجھے بڑا عجیب سا لگا میں نے کہ یہ تو مذہب اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے مافی کا طریقہ یہ تو شریعت میں نہیں رکھا گیا تو میں نے اس کے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی اور اس کا میں نے جو تھمنیل رکھی وہ بھی یہی رکھی کہ اس کو تو دیکھ کر کہ شاید شیطان بھی حیرت میں پڑ جائے گا مگر جیسے ہی ہماری ویڈیو پھر چلی وائرل ہوئی تو ہمارے عزیز مولانا علیہ صاحب کا میرے پاس میں فون آتا کہ حضرت یہ جو ویڈیو آپ کے پاس آئی یہ کہاں سے آئے اور کس نے بھیجی میں نے بتایا ان کو کہ وشپی آئی میرے پاس میں مجھے یہ بھی ذہن میں نہیں رہا کس نے بھیجی تو انہوں نے پھر مجھے بتلایا کہ میں خود گجرات گیا ہوں بڑھو درہ سلسلہ رفاعیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اور ان کے ان سے وابستہ جو مریدین ہیں متوسلین ہیں تو وہ ایک معمول ان کا دیا ہوا کرتے ہیں جس کو راتب رفاعیہ کہا جاتا ہے تو مجھے بڑا ایک جھٹکا سا لگا میں نے کہی یہ میں نے کیا کیا اس کے ہی دو تین دن کے بعد میں بڑھو درہ گجرات کے جو وہاں کی خانقہ ہے اس کے سجادہ نشین حضرت سید حسام الدین رفاعی قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا فون میرے پاس میں آتا بڑے اچھے اخلاق مند ہیں اور مجھ سے انہوں نے بات کی اور بڑے پیارے لب و لہجے میں گفتگو انہوں نے کی مجھے اچھا لگا اور جیسے ہی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میرا نام لیا اور اس کے بعد میں کہا آپ نے حضرت ایک ویڈیو بنائی تھی تو میں سمجھ گیا فورا نسی وقت پھر میں نے ان سے کہا یہ حضرت مجھے معلوم ہو چکا ہے ہمارے ایک عزیز ہیں مولانا علیہ صاحب انہوں نے بتلایا تھا میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ آپ بتائیں کچھ اگر کتابی شکل میں کچھ موجود ہو تو وہ بتائیے تو انہوں نے میرے پاس کئی کتابیں بھیجی اور کچھ فتاوہ جات بھیجے میں نے ان کو پڑھا پھر میں نے ان سے کہا انشاءاللہ میں اس کا ازالہ بھی کروں گا کیونکہ میں نے کوئی قصدن ایسا نہیں کیا جو مجھے میرے سامنے ویڈیو آئی تھی تو اس کو میں نے دیکھ کر کے وہ ویڈیو بنا دی لیکن یہاں تو حقیقت کچھ اور ہی نکلی تو اب میں آپ کو بتلاتا چلوں جو کہ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی کا دیا ہوا ایک معمول ہے اور یہ ان کو کہاں سے ملا جو آقا نے ان سے الحمدللہ بالمصافہ جو آپ نے ان سے اپنا دست مبارک نکال کر کے مصافہ فرمایا اس کا اثر آج بھی ان کی عالم موجود ہے الحمدللہ اور آپ کو بتلاتا چلوں میں کون نہیں جانتا تاتاریوں کے بادشاہ کہ حلاقو خواہ خازان خواہ یہ کوئی خساب نہیں تھے لوگ غیر مسلم تھے جنہوں نے یہ قسمیں کھائیں تھی کہ ہم اسلام کا مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دیں گے جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نہ مٹا دیں اور انہوں نے یہ حکم جاری کی اپنی فوج کو کہ جو بھی کسی مسلمان کا سر قلم کر کے نہیں لائے گا تو اسی فوجی کے سر کو قلم کر دیا جائے گا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر اس فوج نے مسلمانوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے کس انداز میں قتل کیا ہوگا وہ بادشاہ کہ جنہوں نے خون کے دریہ بہائے مگر سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہی کے سنسلے سے وابستگان گزرگ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں نہ ہلاکو خان نہ خازان خان اور بڑے ظالم بادشاہ تھے یہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی انہوں نے قسمیں کھائیں تھی مگر الحمدللہ یہ ان کے پاس دعوت دعوتیں اسلام لے کر پہنچ جاتے ہیں اسلام کی دعوت اور جیسے انہوں نے اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی وادشاہوں کے سامنے انہی سلسلے رفاعیہ کے بزرگ ہیں جانے والے وہاں اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آخر تمہارے مذہب کے اندر کونسی ایسی اچھائی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے مذہب کو ہم اختیار کریں پھر گفتگو ہوئی اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کچھ انتہان لینا چاہتے ہیں آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کیا آزمائش کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے سنا کہ تمہارا مذہب بہت سچا مذہب ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے انہوں نے کہا الحمدللہ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لکڑییں جلائیں گے اور اس آگ کے اوپر کو آپ کو گزرنا ہوگا اگر آپ صحیح سلامت گزر گئے تو ہم سمجھ لیں گے تمہارا مذہب سچا مذہب ہے تو یہی سلسلے رفاعیہ کے بزرگ تھے کہ اس بات کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں سبحان اللہ لکڑیاں مگائیں گئیں اور اس کے بعد میں آگ جلائی گئی آگ کو دہکایا گیا اور اس کے بعد پھر ان بزرگوں کو حکم دیا گیا تو الحمدللہ وہ دونوں بزرگ اسی طریقے سے آگ میں سے گزر جاتے ہیں اور صحیح سلامت گزر جاتے ہیں سبحان اللہ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خصوصی فیضان ہے سبحان اللہ پھر بھی ان کو چین نہیں آیا انہوں نے کہا کہ آپ زہر پی کر کے دکھاؤ پگلا ہوا تامہ پی کر کے دکھاؤ یہ بھی الحمدللہ انہوں نے پی لیا اور آقا کے غلاموں نے ایسا کوئی پہلی مرتبہ نہیں کیا اس سے پہلے بھی تاریخ میں کئی مرتبہ ہو چکا ہے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور صداقت کو آقا کے سچے غلاموں نے اس طرح کے سچے غلاموں نے وقتا فوقتا ثابت بھی کیا ہے الحمدللہ اسی طریقے سے یہ آج بھی الحمدللہ کرامتیں جاری ہیں ان کے سلسلے میں یہ جو راتی بھی رفاعیہ ہے تو جس کو کہ انسان پہلی نظر میں اگر دیکھے تو سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید یہ کیا کرتب دکھائے جا رہے ہیں آپ کو ہم کچھ اس طرح کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں یا آپ دیکھتے چلیں تو یہ وہاں پر آج بھی یہ معمول ہوتا معمول کوئی ایسے ہی نہیں ہوتا اس کے شرائط بھی ہیں بہت سے وظائف ہیں اور خاص کر اس سلسلے سے وابستہ ہونا ضروری ہے سچا مرید ہونا ضروری ہے نماز پنگانہ کا پاوند ہو سو مسلات کا پاوند ہو اور بہت سے وظائف کیے ہوئے ہو اور شیخِ حلقہ جو ہوتے ہیں ان کی اجازت ہو ان کے سامنے یہ اس طرح کی محفل مناقض کی جاتی ہے اور جس وقت میں وہ ذکر و عذکار کی محفل مناقض ہوتی ہے جس میں ناتیہ کلام بھی پڑھا جاتا حمد باری بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد میں پھر جب وہ وجد میں آتے ہیں تو اس وقت اس طرح کا معمول وہ کرتے ہیں کس طرح کا کہ اس وقت پھر وہ کبھی تو دیکھا جاتا کہ دہکتی ہوئی زنجیر کو پکڑتے ہیں اور وہ الحمدللہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے یہ الحمدللہ آج بھی سید احمد کبیر رفاعی جو کے قطب قطب ہیں تو ان کا یہ فیضان آج بھی الحمدللہ ان کے مریدوں پر جاری ہے کرتے ہیں آج دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں وہی ہے الحمدللہ وہ کوئی یہ نہیں وہ غلط تفسرہ جس نے کیا اور اسی پر میں نے کہہ دیا وہ غلط رہا معمول اس سے بھی غلطی ہوئی وہ اللہ معاف فرمائے اور سید احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مجھے بھی مالا مال فرمائے اور جو یہ غلطی ہوئی اس کو معاف فرمائے اللہ تعالی لہذا آج بھی اسی طریقے سے دہکتے ہوئی آگ پر ان کے مریدین گزر جاتے ہیں اور صحیح سلامت گزر جاتے ہیں اور کبھی وہ کانچ بھی چبا جاتے ہیں اسی طریقے سے پیلا ہوا تاما بھی چبا جاتے ہیں ایسے ہی وہ سیخیں ہوتی ہیں تلوار ہوتی ہے تو اس کو ایک طرف سے دوسری طرف بھی نکال دیتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی میں نے سید حسام الدین صاحب ترابطہ کیا تو انہوں نے سید پوچھا میں نے کیا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوتی کبھی کبھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر الحمدللہ کرامت آپ یہ دیکھئے کہ انہی کے سلسلے کے کوئی بزرگ اگر لغاب دہن لگا دیتے ہیں تو فوراں اسی وقت میں پھر شفا ہو جاتی ہے اور ایسا بھی الحمدللہ ہوا ہے میرے آقا نے الحمدللہ اپنا لغاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا تو حضرت علی شفایاب ہو گئے تھے تو اسی طرح سے ان کے غلاموں میں بھی الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ اثر باقی رکھا ہے تو سلسلہ رفاعیہ یہ بڑا مضبوط سلسلہ ہے اور جو چار اقتاب ہیں چار اقتاب چار بڑے قطب انہی میں سے سید احمد کبیر رفاعی جن کا مازار بغدار شریف میں ہے وہ اس کے بانی ہیں اور الحمدللہ دنیا بھر میں آج ان کے مریدین ان کی اولاد میں سے ان کی آل میں سے بہت سے بزرگانی دین دنیا بھر میں موجود ہیں اور مخلوق خدا ان سے فیض پا رہی ہے اللہ تعالی ہم کو بھی ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے گجرات میں ہیں اور مہراشترا میں رتنگیری وغیرہ میں بہت سے مقامات پر ہندوستان کے اندر بھی ان بزرگوں کے مزارات ہیں الحمدللہ مخلوق خدا ان سے فیض پا رہی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالی بزرگوں سے سچی عقیدت اور محبت رکھیں اور الحمدللہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہمیں تو جو گھٹی پلائی گئی ہے وہ یہی پلائی گئی ہے اہل سنت والجماعت ہی کا یہ طرح امتیاز ہے کہ الحمدللہ وہ بزرگوں سے بھی محبت کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو آقا سے محبت کرتا وہ آقا کے غلاموں سے بھی محبت کیا کرتا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے تو الحمدللہ بزرگوں سے محبت رکھیں عقیدت رکھیں اور یہ ایک بات اور بتلاتا چلوں ان چیزوں کو بطور کرتب شعبت آبازی کے طور پر نہیں کیا جاتا نہ تو وہ روز کرتے ہیں بلکہ ایک سال میں کبھی کبھی وہ محبت المناقض ہوتی ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کر آج بھی الحمدللہ وہ زندہ کرامت ہے اس طرح سے کہ کوئی آج نہ مانے تو میں کہتا ہوں کہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر تمہیں یہ بات ہے اس طرح کی کچھ تصنع اور تکلف لگتا ہو تو میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہ الحمدللہ کوئی تصنع اور تکلف نہیں ہے بلکہ یہ ان کے سلسلے پر سید احمد کبیر رفاعی کا خصوصی فیضان ہے کہ الحمدللہ آج بھی وہ آگ کو پکڑ لیتے آگ اثر نہیں کرتی ہے اگر کاش کھانے تو وہ اثر نہیں کرتے ہیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں کہتا ہوں تب ہی تو یہ کرامت ہے کسی ان کے کرامت کی تعریف ہی ہے جو سمجھ میں نہ آئے وہی تو کرامت ہے جس کو عام انسان نہ کر سکے اگر وہ بزرگ سے صادر ہو تو وہ کرامت ہوا کرتی ہے سمجھ رہے ہیں اور ہم تو کہتے ہیں مروحہ ہمارے ہاں سے بہت قریم میں ہے وہاں پر ایک بزرگ ہیں سمجھ رہے ہیں ان کے جو الحمدللہ آج بھی مزار شریف کا حلقہ ہے وہاں بچھو رہتے ہیں مگر کسی کو وہ نہیں کاٹتے ہیں یہ زندہ کرامت ہے آج بھی تو بہت سے بزرگ ہمارے ایسے ہیں کہ آج بھی ان کی زندہ کرامت دیکھی جا سکتی ہیں تو سید حسام الدین صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے آج بھی بہت سے غیر مسلم لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ مشرب با اسلام ہو جاتے ہیں اس لئے ان چیزوں کو کوئی یہ نہ کہا جائے کہ یہ خرافات ہو رہی ہے جہالت ہو رہی ہے ہاں ہو سکتا کہ پہلی نظر میں انسان دیکھے تو دھوکہ کھا جائے مگر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے اگر کسی کو کسی طریقے کا اس میں شک اور شبہ ہو تو الحمدللہ میرے پاس بھی اب جو سید حسام الدین صاحب قبلہ نے کتابیں دی ہیں بہت سے فتاوہ جات دیئے ہیں تو الحمدللہ میں بھی دکھلا سکتا ہوں تو یہ جائز ہے اور کوئی کہہ یہ تکلیف دی جا رہی ہے بیجا نہیں تکلیف بیجا نہیں تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے اور شریعت میں اس طرح کی چیزوں کی ممانعت اسی وقت میں ہے جبکہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے وہ جب تکلیف نہیں ہے تو پھر شریعت کی ممانعت کا حکم بھی ہٹھ ہٹ جاتا ہے بہرحال بزرگوں سے سچی عقیدت اور محبت رکھے ہمیں تو خوش اس پر فخر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جن پر الحمدللہ ہم سب کے اوپر سید احمد کبیر رفاعی کا فیضان اور ان کے غلاموں کا فیضان جاری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے خصوصی فیضان سے ہم کو معلومال فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ